اوم کائنشی مہاگڑی شائع نما رات ہی رات ہی دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں مارک ماس کی اماوسیہ کو مونی اماوسیہ کی نام سے جانا جاتا ہے اس دن مون برت رکھنے کا پیدھان ہے اس دن کم سے کم سبہ گھنٹے مون برت ہر ایک ویکتی کو اوشیہ ہی رکھنا چاہیں ایسا کہنے سے آتما کی شدھی ہوتی ہے اور آتما کا پرماتما سے ملن ہوتا ہے اس دن مون رہتے ہوئے اسنان دان اور پورجن کرنے سے اس کا سولہ گناہ اتک پنے فل پرابت ہوتا ہے اس دن گنگا کا جل امرت کی سمان ہوتا ہے اس لئے اس دن گنگا اسنان اوشیہ ہی کرنا چاہیں اپنے گھر پر ہی گنگا جل آپ اسنان کے جل میں ملا کر اس سے اسنان کریں اور اسنان کرتے سمیں اوم رمو بھگوٹی واسودی وائے منتر کا جاب کریں ایسا کہنے سے گنگا اسنان کا پنے فل پرابت ہوگا پاپوں سے مکتی ملے گے اور کشنوں سے چھٹکارہ پرابت ہوگا اس بار مونی اما ورسیہ ایک فروری کو پورے دن دہے گے اور اس بار مونی اما ورسیہ اور سومبتی اما ورسیہ کا بھی سبحسنیوگ اکتیس جنوری کو دو بچ کر اٹھارے منٹ کے بعد سے بن رہا ہے ساتھی اس مونی اما ورسیہ پر سواسطھی یوگ ہونے سے اس کا مہتو کئی گناہ آدھیں پڑ گیا ہے مونی اما ورسیہ کے اس سبحسنیوگ پر بھگوان لکشمی نارائن کے ساتھی سبھی دیوی دیپتا اور پتروں کی کپا پرابت کرنے کے لیے گوہ ماتا کو بھجر اوشے ہی کرائیں کیونکہ گوہ ماتا میں تیتیس کوٹی دیپی دیپتاوں کا باس ہوتا ہے آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چیچ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے اگر آپ اس اما ورسیہ پر گوہ ماتا کو کھلا دیتے ہیں تو اس سے بھگوان بشنو ماں لکشمی جی کی اسیم کرپا پرابت ہوگی مرتیو دن پتر دوش دور ہو جائے گا شنی دوشوں سے راحت ملے گی کاریوں میں آ رہی رکاور دور ہوں گی اور بگڑے کارے بھی بننے لگیں گے دور پھا کے سو پھاکے میں بدل جائے گا ماں لکشمی کی گرپا سے دھن کی ہانی ہونا بند ہو جائے گی دھن کا لاب ہوگا اس اپائے کا اثر بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں پتر دوش اور شنی دوش دونوں ہی بہت پیڑا دائیک دوش ہوتے ہیں جن پر پتر دوش اور شنی دوش ہوتا ہے انہی کم بھی دروگ لگ جاتے ہیں نوکری میں انتی نہیں ہوتی بیعپار میں پرتھی نہیں ہوتے گھر میں اشانتی کا ماحول رہتا ہے ویقتی کرج میں ڈوب جاتا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے یا پھر سنتان سمبندی کوئی نہ کوئی سمسیا چلی رہتے ہیں بنتے ہوئے کارے بھی بگڑ جاتے ہیں اس لئے شاستروں میں پتر دوش اور شنی دوش کو سب سے گمبھی دوش بتایا گیا ہے دوستوں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلی ویڈیو کو لائک کر اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوسفل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں دوستوں اپائی کرنے کے لیے اس لان کا سوچھ بست تھارن کریں اب آپ بینہ چھانا ہوا آٹا لیں آپ کو چوکر سہت یعنی کی بھوسی کے ساتھ ہی آٹا لینا ہے اب اس آٹے کو آپ شتھ جل سے مڑیں آٹے میں نمکیا کچھ اور نہ ملائیں اب گیس تبا اور چکلا بیلن ماجیں یعنی کی صاف گیس پر صاف پرتنوں سے آپ کو دو روٹی بنانے ہیں گیان رکھیں آپ کو اتنا ہی آٹا ملنا ہے جس سے دو روٹی بن جائیں اب ان دونوں روٹیوں کو آپ الگ الگ پلیٹ میں رکھ لیں ایک روٹی پر آپ شدھ گھی لگائیں اور ایک روٹی پر آپ سرسوں کا تیل لگائیں اب آپ اپنے بندر کے سامنے آسن بچھا کر بیٹھ جائیں بھگوان جی کے سامنے ایک شدھ گھی کا دیا جلائیں اور ایک سگندھے دھوپتی جلائیں دیئے کو سیدھے جمین پر نہ رکھیں دیئے کو کسی کٹوری میں یافے تھوڑے سے سابو چاول رکھ اس کے اوپر دیا رکھیں اب آپ بھگوان شری گنیش بھگوان شیہری وشنو ماں لکشمی جی کو پرنام کریں اور بچرنگ بلی کو پرنام کریں پتر دیب کو پرنام کریں اس کے بعد آپ بھگوان جی کو کسی فل مشتھان کا بھوگ لگائیں دوستو آپ کو بھگوان جی کو مشتھان کا بھوگ اوشحی لگانا ہے اگر کوئی مشتھان نہ ہو تو آپ شکر یا گھڑ یا بتاشے کا بھی بھوگ لگا سکتے ہیں دیان رکھیں آپ کو بھوگ بھی دو الگ الگ پاتروں میں رکھنا ہے ایک پاتروں میں آپ کو تلسی دل رکھنا ہے اور یہ بھوگ آپ کو بھگوان بشنو ماں لکشمی جی کو لگانا ہے بھوگ لگانے کے پر شاعت اب آپ بھگوان شریہ گریش کو پرنام کریں پھر بھگوان بشنو ماں لکشمی جی کو پرنام کرنے کے بعد اس منطر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں منطر اس پرکار ہے اوم نمو بھگوٹی واسو دیوائے دوستو اس منطر کا آپ کو ایک سو آٹھ بار جاب کرنا ہے اگر ہو سکی تو اس منطر کا تلسی کی مالا پر جاب کریں جاب کرنے کے پسچات اب آپ بھگوان بشنو ماں لکشمی جی کو پرنام کریں اور پتر دیو کو پرنام کریں دوستو شاستوں میں بھگوان بشنو ماں لکشمی جی کو پتروں کا دیو کہا جاتا ہے اس لیے پتروں کو پرسند کرنے کے لیے بھگوان بشنو ماں لکشمی جی کا پوجن اوشے ہی کرنا چاہیے اب آپ پتر دیو کے اس منطر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں منطر اس پرکار ہے اوم پتر بھے نما اوم پتر بھے نما دوستو اگر آپ کو منطر کا جاب کرتے سمیں کٹنا ہی محسوس ہو کیا آپ صحیح اچارن نہیں کر پا رہے تو آپ پتر چالیسہ کا پارٹ کریں اب آپ پتر دیو سے ہاتھ چھوڑ کر پتر دوشتے مکتے کی پراتھنا کریں بھاگوان بشنو ماں لکشمی جی سے اپنے پتروں کی آتما کی شانتے کی پراتھنا کریں پتروں کی مکتے کی پراتھنا کریں پراتھنا کرنے کے پسچات اب آپ برجنگ بلی کو پرڑام کریں اور ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں دوستو شاستوں میں بتایا گیا ہے کہ شنی دیب کو پرسند کرنے کا سب سے آسان اپائے ہے برجنگ بلی کی پوجا کرنا مانا جاتا ہے کہ جن پر برجنگ بلی کی کرپا ہوتے ہیں برجنگ بلی جن پر پرسند ہوتے ہیں ان پر شنی دیب کا کوئی بھی دش پرابہ نہیں رہتا برجنگ بلی کے بھاکتوں پر شنی دیب سدہ پرسند رہتے ہیں اس لیے شنی دیب کو پرسند کرنے کے لیے برجنگ بلی کا پوجاں افشے ہی کریں ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنے کے بعد بھی کپرابہ ہو ان سب کو دون کرنے کے آپ برجنگ بلی اور شنی دیب سے پراتنا کریں پراتنا کرنے کے پر شاعت اپنے بھاکوان بشنو ماں لکشمی چی کو تلسی دن اور مشتھانیا شکر کا جو بھوک لگایا ہے اسے آپ ہی لگی روٹی پر رکھتے ہیں اور آپ اپنے برجنگ بلی اور بھاکوان چی کو جس شکر یا مشتھان کا بھوک لگایا ہے اسے آپ سرسوں کی تیل لگی ہوئی روٹی پر رکھتے ہیں خ zulسکیں تو آپ برجنگ بلی کو پوندے کے لڈٹوں کا بھوک لگائیں اور اس لٹو کو آپ سرسوں کا تیل لگے ہوئی روٹی پر رکھتے ہیں دوستو اب آپ ان روٹیوں کو گاؤ ماتا کے پاس لے جائیں گاؤ ماتا کے پاس جا کر آپ گاؤ ماتا کو پرانام کریں دوستو شانسطوں میں گاؤ ماتا کا فشش مہتو بتایا گیا ہے شانسطوں کے انسار گاؤ ماتا میں 33 کٹی دیوی دیبتاؤں کا باس ہوتا ہے گاؤ ماتا کی سیوہ اور پوچھا کرنے سے 33 کٹی دیوی دیبتاؤں کا آشرفات ہوتا ہے اس لئے آپ ان دونوں روٹیوں کو گاؤ ماتا کو کھلا دیں ہو سکے تو ان روٹیوں کو آپ کالی رنگ کی گاؤ ماتا کو کھلائیں اگر کالی رنگ کی گاؤ ماتا نہ ملیں تو آپ کوئی بھی گاؤ ماتا کو گھر روٹیاں کھلا سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں سب سے پہلے آپ کو سیسوں کا تیل لگی ہوئی روٹی گاؤ ماتا کو کھلانے ہیں گاؤ ماتا کو سیسوں کا تیل لگی روٹی کھلانے کے بعد گاؤں ماتا کو روٹے کھلانے کے بعد آپ بھگوان شریع گریش برجنگ پلی اور شنی دیب کو پرنام کریں اور شنی دیب سے جڑے ہوئے دوشوں کو دور کرنے کی گاؤں ماتا سے پراتنہ کریں اس طرح پراتنہ کرنے کے بعد اب آپ شتی کھی لگی ہوئی روٹی کو آپ گاؤں ماتا کو کھلا دیں یہ روٹی گاؤں ماتا کو کھلا دیں سمیں آپ اومنمو بھکوٹی واسودیوائی مندر کا جاب کرتے رہیں روٹی کھلانے کے بعد آپ بھگوان شریع گریش بھگوان شریع ہری بشتوں مال لکشمی جی اور پتر دیب کو پرنام کریں اور پتر دوش پتر رن سے مکتی کی پراتنہ کریں پتروں کی آتما کی شانتی اور مکتی کی پراتنہ کریں دوستوں اس طرح گاؤں ماتا کو بھوجن کرانے سے سمسطے دیبی دیبتاؤں کا آشفات پراتنہ ہوتا ہے اور پتر دوش شنی دوش سے راہت ملتی ہے بھگڑے ہوئے کارے بننے لگتے ہیں گھر میں سکھ سمرتھی آتی ہے مال لکشمی جی کی بھی کرپا پرابت ہوتے ہیں اور بیعبار میں انتی اور ترقی ہوتے ہیں شانستوں میں بتایا گیا ہے کہ گاؤں ماتا میں مال لکشمی کا بھی باس ہوتا ہے اس لئے گاؤں ماتا کی سیوہ کہنے سے دن سممندی سمجھ سیاں بھی دور ہو جاتے ہیں دوستو گاؤں ماتا کو روٹی کھلا تے سمیں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے گاؤں ماتا کی یہ جو روٹی ہیں انہیں آپ باسی کر کے گاؤں ماتا کو نہ کھلائیں یعنی کہ پوجن کرنے کے بعد آپ تاجی روٹی کے گاؤں ماتا کو کھلائیں گاؤں ماتا کو پورے سممان کے ساتھ روٹی کھلائیں گاؤں ماتا کے سامنے روٹی فینکے نہیں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو گاو ماتا کا جو بھوجن والا اسطحان ہے جہاں چارہ ہو تو آپ وہاں پر روٹی رکھ دیں گاو ماتا کو روٹی کھلاتے سمیں چپل نہ پہنیں چپل اتار کر آپ گاو ماتا کو روٹی کھلائیں اور پیریر کے دوران مہلائیں گاو ماتا کو روٹی نہ کھلائیں گاو ماتا کو روٹی کھلاتے سمیں ساف سفائی کا دھیان رکھیں دوستو اس طرح گاو ماتا کو روٹی کھلانے سے گھر میں سکسمردھی آتی ہے گھر کا ابحاب نہیں رہتا پتر دوش اور شنی دوش سے راہت ملتی ہے پتروں کی کرپا پرابت ہوتی ہے شنی دیت کی بھی کرپا ملتی ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اپنے فرینس اور رشتہ داروں میں جادہ سے جادہ شیئر کریں جسے بھی اس کا لاب اٹھا سکیں ہماری اور بھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں تینکس پور واشنگ راتی راتی